بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لا گیٹ کے کورس میں ہم لیڈنگ کانسٹوٹیوشنل کیسز پڑھ رہے ہیں اور آج لیڈنگ کانسٹوٹیوشنل کیسز کا پانچوان لیکچر ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو کیس ڈسکس کرنا ہے اس کا ٹائٹل ہے محمد نواز شریف ورسس پریزیڈنٹ آف پاکستان اور اس کی سائٹیشن ہے پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی تری سپریم کورٹ پیچ فور سیمن تری یعنی پی ایل ڈی انیس سو تریانوے سپریم کورٹ صفحہ چار سو تریتر اس کیسز کی اگر ہم فیکس کی بات کریں تو دیکھیں چوبیس اکتوبر انیس سو نوے کو پاکستان میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اور ان الیکشن میں جو اسلامی جمہوری اتحاد ہے یعنی کہ آئی جے آئی وچھ واز لیڈ بائی میاں محمد نواز شریف یہ ایک سو چھے سیٹے جو ہیں وہ جیت جاتی ہیں میجورٹی سیٹے سیکیور کر لیتی ہیں اور ریزلٹنٹ کی میاں محمد نواز شریف بکیم دی پرائم منسٹر آف پاکستان فور دی فرس ٹائم میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیرعظم بن جاتے ہیں اور اس وقت صدر کون تھے وزیرعظم تو جی نواز شریف ہو گئے ٹھیک ہے جی نواز شریف یہ وزیرعظم ہو گئے اس وقت صدر کون تھے پاکستان کے تو صدر تے جناب غلام اسحاق خان ٹھیک ہے جی غلام اسحاق خان اس وقت صدر تے پاکستان کے so from the day one there was power struggle between میاں محمد نواز شریف and president غلام اسحاق خان دونوں کے درمیان پہلے دن سے ہی اختیارات کی حصول کیلئے powers کی enjoyment کیلئے زیادہ سے زیادہ اختیارات کس کے پاس ہیں اس issue پر پہلے دن سے ہی صدر اور وزیرعظم کے درمیان ایک tension تھی ان کے درمیان جو ہے وہ ایک power struggle چل رہی تھی صدر چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات ان کے پاس ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ پاورز جو ہیں وہ ان کو enjoy کرنی چاہیے لیکن میاں محمد نواز شریف سمجھ رہے تھے کہ میں elect ہو کے آیا ہوں میرے پاس زیادہ سے زیادہ پاورز ہونی چاہیے so پہلے دن سے ہی صدر اور وزیرعظم ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ایک power struggle جو تھی یہ جو ایک tension تھی اختیارات کے حوالے سے powers کے حوالے سے یہ موجود تھی ٹھیک ہے اور دن بہ دن یہ tension یا یہ جو power struggle تھی یہ بڑھتی جا رہی تھی مارچ اپریل 1993 میں کیا ہوتا ہے مارچ اپریل 1993 میں کہ یہ tension جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور reportedly 14 اپریل 1993 کو ان دونوں کے درمیان کن کن کے صدر غلام اساق خان اور وزیرعظم نواز شریف کے درمیان آخری میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں صدر غلام اساق خان وزیرعظم نواز شریف کو اپنی governance بہتر بنانی کیلئے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دوری حکومت میں governance کا بہت زیادہ برا حال ہے آپ اس کو بہتر بنائے law and order کی situation کافی خراب ہے اس کو بھی ٹھیک کریں اور reportedly یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدر نے جو ہے وہ کچھ وزراء کو وہ پسند نہیں کرتے تھے تو اس لئے نواز شریف سے کہا کہ ان ان وزراء سے آپ استیفے بھی لے لیں یعنی کہ ان کو آپ فارغ کریں اب اس کے تین دن بعد کیا ہوتا ہے سترہ اپریل نائنٹین نائنٹی تری کوکے میان محمد نواز شریف جو کہ اس وقت کے وزیرعظم تھے وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں اور یہ ایک جذباتی خطاب ہوتا ہے کافی emotional speech ہوتی ہے جس میں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ استیفاہ نہیں دیں گے وہ کسی سی ڈکٹیشن نہیں لیں گے وہ اسملیہ تحلیم نہیں کریں گے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کی ساری باتیں کر دیتے ہیں جس سے سب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی کچھڑی تو اقتدار کی ایوانوں میں پک رہی ہے یعنی کہ نواز شریف کی کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہیں وہ کوئی tension ضرور ہے کوئی power struggle چل رہی ہے کوئی معاملہ ضرور ہے دال میں کچھ کالا ہے اور ظاہر ہے یہ tension کس کے ساتھ ہو سکتی تھی یہ جو سب سے بڑے stake holder تھے پریسیڈنٹ غلام عساق خان کے ساتھ ظاہر ہے جب اتنی tension چل رہی تھی تو اس tension کا فائدہ تو opposition نے بھی اٹھانا تھا اور انہوں نے اٹھایا بھی بنظیر بٹو کیا کرتی ہیں کہ 18 اپریل 1993 کو دیکھیں تقریباً اسی کے قریب جو ان کے عراقین اسمبلی تھی پیپرز پارٹی کے عراقین اسمبلی ان کی استیفے غلام عساق خان کو پکڑا دیتے ہیں کہ وہی پیپرز پارٹی کے سارے کے سارے عراقین مصطافی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں already decided تھیں ان کے درمیان برحال وہ ہمارا issue نہیں ہے دیکھیں 19 اپریل 1993 کو قومی اسمبلی کا جو ہے وہ ایک سیشن بلائے گیا تھا جو کافی ہری میں بلائے گیا تھا بہت جلدی میں یہ سیشن بلائے گیا تھا urgent سیشن بلائے گیا تھا سو غلام عساق خان نے یہ preempt کیا کہ اس سیشن میں ان کے خلاف impeachment move کی جا سکتی ہے ان کے خلاف جو ہیں وہ سو غلام عساق خان کیا کرتے ہیں کہ morning کو یہ استیفیوں ان کے سامنے آتے ہیں اور evening کو وہ کیا کرتے ہیں جی وہ اسمبلیاں dissolve کر دیتے ہیں article 58 2B جو کہ اس وقت آئیں میں نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ ختم کر دیا گیا تھا لیکن اس article کا استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی وہ اسمبلیاں dissolve کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے جی کہ نواز شریف گورمنٹ جو ہے وہ financial mismanagement میں involved ہے law and order کی situation ٹھیک نہیں ہے یہ گورمنٹ آئین کے جو relevant provisions ہیں ان کے تحت کام ٹھیک صدا سے نہیں کر رہی تھی سو اس لیے یہ گورمنٹ جو ہے وہ dismiss کی جاتی ہیں اسمبلیاں dissolve کی جاتی ہیں غلام عساق خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گر میں اگر بیوی سے لڑتے تھے تو اس کا غصہ اسمبلی توڑنے پر نکال لیتے تھے ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے اخرود جو ہے وہ نہیں توڑا جاتا تھا لیکن یہ اسمبلی توڑ دیتے تھے برحال کیا کیا جاتا ہے کہ غلام عساق خان 18 اپریل 1993 کو اسمبلیاں dissolve کر لیتے ہیں اور بلق شیر مزاری کو نگران وزیراعظم appoint کر دیا جاتا ہے ایک ہفتے بعد نواز شریف کیا کرتے ہیں جی کہ وہ article 184 class 3 کے تحت dissolution of assemblies کو سپریم کورٹ میں challenge کر لیتے ہیں اب article 184 کے تحت کیا ہوتا ہے مطلب کب کوئی چیز آپ challenge کر سکتے ہیں جب وہ public importance کی ہو اور اس میں fundamental rights involved ہوں ٹھیک ہے جی سو اس petition پر کیا objection آیا کہ یہ جو نواز شریف challenge کر رہے ہیں نا ہو سکتا ہے یہ public importance کا ہو عوامی اہمیت کا issue ہو سکتا ہے لیکن اس میں fundamental rights کہاں سے آگئی بھئی اس میں کیا fundamental rights ہے کیا حکومت کرنا کسی کی fundamental rights ہے بلکل بھی نہیں سو یہ ایک objection اس پر آیا اب سپریم کورٹ کے سامنے دو سوال آتے ہیں ایک سوال یہ تھا کہ ہاں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ fundamental rights نہیں یہ صدر نے تو صرف اپنے اختیارات استعمال کی ہیں article 582 بھی اور اسم یہاں تھوڑ دی یہ صدر کی اختیارات ہیں سو سپریم کورٹ کے سامنے بیسکر یہاں پر دو سوال آتے ہیں نمبر ایک کہ کیا یہ petition maintainable ہے یا نہیں ہے یعنی کہ کیا یہاں پر fundamental rights کی violation ہوئی ہے یا نہیں اور دوسرا تھا کہ whether the president exceed while exercising his power or not کہ کیا صدر جب اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے تھی تو کیا وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر گئے تھے یا نہیں صدر نے کیا اختیار استعمال کیا تھا انہوں نے اسمی کو dissolve کیا تھا اس کیس کو سپریم کورٹ کے گیارہ رکنی بینچ نے یہ یہاں پر دوسرا question کیا تھا پریزیڈنٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے اچھا جی اس کیس کو سپریم کورٹ کے گیارہ رکنی بینچ نے سنا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو فیصلہ آیا تھا وہ majority judgment تھی دس ایک سے یہ فیصلہ آیا تھا اس بینچ کے چیپ جسٹس تھے جسٹس نسیم حسن شاہ اور جو جسٹس سجاد علی شاہ کی جانب سے دس ایک سے یہ فیصلہ آیا تھا ٹھیک ہے اس بینچ کو پورے بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس نسیم حسن شاہ اور یہ جسٹس سجاد علی شاہ کی جانب سے میں ٹھیک بتا رہوں نا ادھر ادھر تو نہیں کر دی ہے میں نہیں کدھر ہے یہ نام ہاں جی سجاد علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دائیسنٹنگ نوٹ آیا تھا ٹھیک ہے یہ جسٹس سجاد علی شاہ اب اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اس فیصلے کے جو important points ہے وہ پڑھ کے سنا ہوں میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ لوگوں کو article 58 2 بھی پڑھ کے سناتا ہوں ٹھیک ہے article 58 2 بھی جو اس وقت آئین میں نہیں ہے لیکن اس وقت آئین میں تھا ٹھیک ہے اور article 58 2 بھی کو کئی بار استعمال کیا گیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کئی بار جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑی گئی article 58 2 بھی basically کہتا کیا ہے سنے ذرا کہ notwithstanding anything contained in class 2 of article 48 the president may also dissolve the national assembly in his discretion wherein where in his opinion a situation has arisen in which the government of federation cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution and an appeal to the electorate is necessary یعنی کہ صدر پاکستان جو ہے وہ national assembly کو dissolve کر سکتے ہیں اس کو تحلیل کر سکتے ہیں جب ان کی opinion یعنی کہ جب ان کو لگے کہ یہ جو حکومت ہے جو central government ہے وہ آئین کے provisions کے تحت کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور elections کروانے ضروری ہیں یعنی کہ appeal to the electorate is necessary so آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ under article 58 to be dissolution of national assembly it was complete discretion of the president of Pakistan یہ ان کے discretionary powers تھے سمجھا رہی ہے اب اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے دیکھیں اس میں جسٹس نسیم حسن شاہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز چلے اس کو چھوڑے وہ جو maintainability کا question تھا کہ کیا یہاں fundamental rights involved ہیں یا نہیں تو دیکھیں یہاں پر کہاں گیا کہ article 14 اور article 17 article 14 جو کہ dignity of man کے بارے میں بتاتا ہے اور article 17 جو freedom of association کے بارے میں بتاتا ہے اس فیصلے میں کہاں گیا کہ فارٹا کے کوئی علاقہ جہاں پر وہ political activity کرنا چاہتے تھے اور ان کو یہ نہیں کرنی دی گئی دوسری چیز جو اہم چیز یہاں پر بتائی گئی وہ یہ تھی کہ article 17 میں کیا کہاں گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ political party اس judgment میں کی گئی کہ freedom of association آپ یہ جو آپ کے fundamental right ہیں آپ تب تک enjoy نہیں کر سکتے جب تک کہ اگر آپ government بنا سکتے ہیں آپ کے پاس required majority ہے اور آپ کو آپ کا tenure پورا نہیں کرنی دیا جاتا تو اس right کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ یہ right صحیح طریقے سے enjoy نہیں کر سکتے اس چیز کو بنیاد بنا کے یہ کہا گیا کہ یہ پیٹیشن maintainable ہیں آل تو جستس سجاد علی شاہ agree نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر article 199 کی remedy ہے اور ان لوگوں کو سپریم court میں نہیں آنا چاہیے بلکہ high court میں جانا جستس نسیم حسن شاہ نے یہ کہ پریزیڈنٹ کے پاس assembly dissolve کرنے کے اختیارات تو ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن اگر پرائم منسٹر کے پاس majority ہے تو صدر اسم dissolve نہیں کر سکتے صحیح انہوں نے کہا پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو answerable ہوتا پارلیمنٹ کو جواب دے جسٹس رفیق تارر انہوں نے کہا کہ جب تک وزیر آدم کے پاس پارلیمنٹ کی majority ہے کوئی بھی صدر اسم dissolve نہیں کر سکتے ایک اور جسٹس تھی جسٹس یہاں بھی جسٹس یہ تھی جسٹس افضل لون انہوں نے کہا اسم کو تحلیل کرنے دو طریقے ہیں ایک تو جب مطلب صدر اسم تحلیل کر سکتے ہیں جب vote of no confidence آج وہ ایک وزیر آدم کے خلاف پاس ہو گیا اور دوسرا کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے جس کے پاس majority ہو تو اسم dissolve ریسٹور کی جاتی ہے یعنی کہ اسمبلی کے dissolution کو انہوں نے غیر آئینی قرار دے دیا سمجھ جا رہی ہے بات کی لیکن جسٹس سجاد علیشان نے یہ کہا سپریم کورٹ ریلیونٹ فورم ریلیونٹ فورم جو ہیں وہ ریلیونٹ فورم جائیں وہ آرٹیکل 199 کو انوک کری یہ ریمیڈی ٹھیک نہیں دوسری بات انہوں نے یہاں پر یہ کی کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین یا قانون بنانے کے کوئی اختیارات نہیں بلکہ سپریم کورٹ صرف ان کی تشریح کرتی ہے اور مجورٹی نے جس طرح سے تشریح کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آرٹیکل 58 بھی انہوں نے مکمل طور پہ ختم ہی کر دیا یعنی کہ وہ جو صدر کے اختیارات تھے وہ اب بالکل زیرو ہیں اس طرح تو کوئی بھی صدر جو ہے اسم لی تھوڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ وزیر آزم کے پاس ہمیشہ میجورٹی ہوتی ہے یہ ابھی ریسنٹلی بھی جسٹس عمرت عبندیال نے بھی یہ کہا کہ پارلیمنٹ دیکھیں اگر کوئی بندہ حکومت کر رہے وہ وزیر آزم ہے تو اس کے پاس پارلیمنٹ کی میجورٹی ہے اگر میجورٹی نہیں اس کے پاس کیا لوکس ٹنڈ آئی ہے وہ پھر کیوں حکومت کر رہے یہی چیز سجاد علیشان نے کہی یہ بات کہ آرٹیکل 58 2 بھی تو آپ مکمل طور پر ختم کر رہے بھئی دیکھیں ایک بندہ وزیر آزم ہے اس کا مطلب پارلیمنٹ کی میجورٹی تو ہوگی اس کے پاس ضرور ہوگی پارلیمنٹ کی میجورٹی ہوتے ہوئی بھی صدر آرٹیکل 52 2 بھی کو استعمال کر سکتا ہے یہ سجاد علی شاہ نے کہا سمجھا رہی ہے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کوٹ کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتی اس لیے انہوں نے اپنا نوٹ لکھا اور یہ بات جو سجاد علی شاہ کی بات ہے یہ زیادہ تھوڑی سی ساؤنڈ دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ آرٹیکل 58 2 بی کے اگر ورڈنگ پڑے تو وہاں صدر کے اختیارات تھے پارلیمنٹ کی مجوریٹی کی بات نہیں کی گئی تھی وہاں صدر کی ڈسکریشنری پاور تھے اب وہ آرٹیکل ٹھیک تھا یا نہیں اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے یعنی یہ ایک الگ بحث ہے ہم نے یہ دیکھ شریف اپنی اس کامیابی کو زیادہ دیر تک انجوئے نہیں کر سکے کچھ ہی دنوں بعد نواز شریف نے خود ہی سٹیپ ڈاؤن کیا اتنی بڑی کامیابی جو نواز شریف کو ملی تھی زیادہ دیر تک اس کو انجوئے نہیں کر سکے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس ہوا تھا اٹھارہ اپریل کو اس انجوئے تہلیل کی گئی تھی آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت اس انجوئے اس نے تہلیل کی تھی غلام اس خان نے اس وزیر اظم کون تھے اس وزیر اظم تھی میاں محمد نواز شریف سمجھ رہیے اور اس کی ہیرنگ جو تھی وہ گیارہ رکنی بنچ نہیں کی تھی جس کو ہیٹ کر رہے تھے جسٹس نسیم حسن شاہ اور اس کا فیصلہ جو تھا وہ میجورٹی تھا دس ایک سے جو ڈائی سینٹنگ نور تھا جسٹس سجاد علی شاہ کا سمجھ جا رہیے بات کی اور اس کے بعد فیصلہ کس کے یہ تھا نواز شریف کا کیس نیکس جو ہمارا کیس ہوگا وہ ہوگا الجہاد ٹرسٹ کیس تینک یو